پاکستان مسلمی نون کے صدر نواز شریف کا بڑا سیاسی فیصلہ سامنے آیا ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں حکومتوں اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی تجویز دی گئی کہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف کے لیے سیاسی حکومتی قیادت اور اداروں کو مل کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے اخراجات میں کٹوتی سے ریلیف کے لیے وسائل مہیا کریں نواز شریف کے زیرے صدار پارٹی کا لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس میں وزیراعظم بھی شریک ہوئے شہباز شریف نے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے باتچیت پر پارٹی صدر کو اعتماد میں لیا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے بھی عوام کو بجلی بیرو میں ریلیف کے اقدامات پر پارٹی صدر کو آگاہ کیا وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ سانہیہ نو مائے پر معافی مانگنے تک بانی پی ٹی آئی سے کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے ہمیں بھی بڑی جیلوں میں ڈالا گیا لیکن کبھی شکایت نہیں کی یہ کبھی امریکہ اور کبھی برطانیہ سے مدد مانگتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو این آر او نہیں ملے گا بھیک نہ مانگیں بے گناہی ثابت اور رسیدے دکھانا پڑیں گی وزیر دفاع خارجو آصف نے مورل ٹاپ میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں محمود اچکزئی کے ذریعے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ میں ایسی کسی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں بانی پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے سوال پر خارجو آصف نے کہا کہ وہ نجومی نہیں ہے کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا اپس بات ہوئی ہے آج خبر بھی لگی ہوئی ہے کہ اچکزئی کے ساتھ مذاکرات کے سلسلہ جو ہے شروع کرنے جاری ہے میں اسٹرین کا ممبر شمبر نہیں ہوں آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے آپ حق میں نہیں ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خل کا مستقبل کوئی ہے خیصہ میں کوئی جوچیے آپ کے اسٹرین کا حصہ ہے وزیراعظم سے گنیس بک آف ورڈ ریکارڈ کائم کرنے والے پانچ سالہ صوفیان محسود کی ملاقات ہوئی صوفیان محسود نے مارشل آرٹس میں کم عمر میں گنیس بک آف ورڈ ریکارڈ بنا کر پاکستان کے نام روشن کیا نوجوانوں کی توانائیوں کو مضبط سب میں بروے کار لانے کیلئے کھیلوں کے مواقع فراہم کر رہے ہیں وزیراعظم کی چرمن یوت پروگرام رانہ مشہود اور متعلقہ حکام کو نوجوانوں کو کھیلوں کی مزید سرگرمیا فراہم کرنے کی ہدایت کہتے ہیں کہ پاکستان کے باسلاحی نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی زمانت ہے پاکستان کے نوجوان کھیل کے میدان میں ملک اور قوم کا نام روشن کر رہے ہیں مستقبل میں سائنس دان بن کر پاکستان کا نام مزید روشن کروں گا صوفیان محسود کی وزیراعظم سے گفتگو شہباز شریف نے صوفیان محسود سے پشتوں میں بھی گفتگو کی اب بات کریں سمندری طوفان کی تو کراچی میں سمندری طوفان کا خطرہ ٹل گیا طوفان حسنا کراچی کے حدود سے آگے نکل گیا طوفان کے بعد شہر قائد میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں رتابہ عروض سے سمندری طوفان کا خطرہ تو ٹل گیا کراچی ساحل سے یہ نکل چکے ہیں لیکن اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں شہر میں سب سویرے مختلف مقامات پر اچھی بارش ہوئی آپ سے کچھ دیر قبل بھی شہر کے مختلف مقامات پر جس میں شارف ایسل پی سی ایچس کلفٹن اس کے اطراف کا عراقہ صدر اس کے اطراف کے علاقے یہ سب شامل ہیں ان میں جو ہے وہ اچھی بارش ہوئی شدید موصلہ دھار بارش جیسے کہتے ہیں اس کے بعد اس وقت بھی شہر کا موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے پورے دنیا پر موسم جو ہے اسی طرح سے برالود را میکمہ موسمیت کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ جو ہے یہ آج رات تک جو ہے وہ وقفے وقفے سے جاری رہ سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے وہ ہاں دو اور مونسون سسٹم جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ستمبر میں جس میں جو ہے وہ کراچی میں بھی جو ہے وہ بارشیں متوقع ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں پوری اگست کی بارشوں کی تو اگست میں سب سے زیادہ بارش قائدہ باد میں دو سو سرسٹ اشاریہ پانچ میلی میٹر اگر کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ شہر کا ماسم جو ہے وہ آنے والی ایک دو روز جو ہے وہ خوشگوار ہی رہے گا بادل چھائے رہیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ درجہ رہا ہے اسی طرح سے تیس سے بتیس ڈگری سنٹیگریٹ کے درمیان رہنے کا امکان ہے ملک میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے کراچی آنے اور جانے والی ٹرینوں کا شیڈیول شدید متاثر ہے متعدد مسافر ٹرینے تاخیر کا شکار ہو گئیں رحمان بابا قرقرم علامہ اقبال اور مہران اور پاکستان ایکسپریس ڈیر گھنٹہ تاخیر سے روانہ پاک بزنس ایکسپریس کو کراچی ایکسپریس میں ضرم کر دیا گئے اس وقت حمالی نمائندہ لبنہ ممتاز ملیر کینٹ سٹیشن پر موجود ہیں صورتحال وہ بتائیں گے جو بالکل ملک بھر میں ہونے والی بارشوں اور موسمی قرابی کی وجہ سے ٹرینوں کی آمدر ربی تاخیر کا شکار ہوئی ہے میں اس وقت کراچی کینٹی سٹیشن پر موجود ہوں جہاں پر مسافروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنی ٹرینوں کا انتظار کر رہی ہے جن ٹرینوں کو تاخیر ہوئی ہے ان میں کراکرم ایکسپریس علامہ اقبال ایکسپریس اور مہران ایکسپریس شامل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کون سی ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں اور اس میں کتنی تاخیر ہوئی ہے جی بتائیے گا تقریبا دو بہے سے کراکرم کا ویٹ کر رہے ہیں تیکنے ابھی تک آئی نہیں پہلے کہنے تین بجے آئے گی اب کہنے کے چار بجے اب کہنے ساڑھے چار اب بولنے پانچ بجے جنہا تو کوئی ہے نہیں اتنا رش ہو رہا ہے کوئی چیئر ہی نہیں نہ کوئی سٹول کچھ بھی نہیں اب دیکھیں ہم کس طرح ہم لوگ بیٹھے ہیں جی شہری کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ کافی دیر سے یہاں پر ویٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں بچیاں بھی ہیں جو کہ ٹرین کی تاخیر کی وجہ سے یہاں پر بیٹھنے کا کوئی مناسب انتظام بھی نہیں ہے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے دناظرین کراچی میں ہونے والی موسطہ دھار بارشوں سے شہر کی سڑکیں بھی شدید متاثر ہوئی ہیں نیشنل ہائیوے ملیر پول پر سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ہے پئی مقامات سے سڑک دھس گئی ہے سڑک کی تباہ حالی کے باعث ٹرافک بھی سوسط روی کا شکار ہو چکی ہے جبکہ ٹرافک وادنس کے لیے بھی ٹرافک کو روا دوائے رکھنا ایک کڑا امتحان بن گیا ہے مزید کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں علی مہدی سے جو کہ اس وقت موجود ہیں ملیر بریج پر برسات کے بعد کراچی کی سڑکیں جواب دے گئی ہیں اور ناکیس تعمیرات کا پول کھل گیا ہے اس وقت میں ملیر بریج پر موجود ہوں جو کہ برسات کے بعد تباہ حالی کا شکار نظر آتا ہے بڑے بڑے بریج کی سڑک پر گڑے پڑ چکے ہیں ایک ایک گلڈر فٹ کے گڑے ہیں اور سڑک مکٹی مقامات پر دھنف چکی ہے جس کے وجہ سے یہاں پر ٹرافک کے روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے گاڑیوں کی طویل کتارے لگی ہوئی ہیں اور یہ ایک اہم سڑک ہے جہاں سے روزانہ لاکھوں افراد گزرتے ہیں بڑے بڑے گڑے ہونے کے پاس خاص طورتے موٹر سائیکل سواروں کو سکھ دشواری و مشکلات کا سامنا کرنا پڑ لائے ٹرافک پلیس حکام بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پل کی تعمیر کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کے ضرورت ہے تاگہ شہریوں کی مشکلات کم سے کم ہو سکیں ٹرافک کے روانی میں بہتری آ سکیں ماہر باشیہ ڈاکٹر قیسر بنگالی مصطافی ہو گئے ڈاکٹر قیسر بنگالی نے تین حکومتی کمیٹی سے استفادے دیا دستاویس کے مطابق ڈاکٹر قیسر بنگالی حکومتی کفائش شہری کمیٹی کے رکن تھے ڈاکٹر قیسر بنگالی رائٹ سائزنگ کمیٹی کے بھی رکن تھے اس پر مزید بات کر لیتے ہیں اسلام آباس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مدسر علی رانہ مدسر کیا وجہ بانی استفادے کی ڈاکٹر قیسر بنگالی ہیں انہوں نے تین حکومتی کمیٹیوں سے ریزائن کر دیا ہے اور جو ریزائن انہوں نے کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر قیسر بنگالی رائٹ سائزنگ کمیٹی کے رکن تھے ڈاکٹر قیسر بنگالی حکومتی اخراجات میں کمیٹی کے رکن تھے اور ڈاکٹر قیسر بنگالی حکومتی قفایت شاری کمیٹی کے رکن تھے تین کمیٹیز ہیں جن سے ماہر معاشیات ڈاکٹر قیسر بنگالی نے ریزائن دیا ہے اور انہوں نے اپنا اصفیفہ وزیر خزانہ محمد اورن سیب اور سیکٹری قوینات کامران افضل کو بجوایا ہے ڈاکٹر قیسر بنگالی نے اپنے ریزائن میں لکھا ہے کہ حکومت نے اخراجات میں کمی کے لیے اچھی کوششیں کی ہیں اور اخراجات کم کرنے کے لیے تینوں کمیٹیوں نے تجاویز بھی دی ہیں ڈاکٹر قیسر بنگالی نے یہ لکھا ہے کہ اخراجات میں کمی کے لیے پچاس فیصد محکمیں بند کرنے ٹھیکے ماہر معاشیات ڈاکٹر قیسر بنگالی مصطافی ہو گئے جس سے متعلق آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ کاملہ ہیریس کا اسرائیل کے حوالے سے امریکی پالیسی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کہا کہ اسرائیل کا ہر صورت دفاق کیا جائے گا ہتھیاروں کی فراہمی بھی جاری رکھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ کاملہ ہیریس غیر قانونی تاریخ وطن کے معاملے پر اپنے پرانے موقف سے پیچھے ہٹ گئی ہیں دوہزار انیس کی صدارتی مہم میں کاملہ ہیریس نے محولیات کی وجہ سے قدرتی گیس کے حصول کے لیے فریکنگ کی مخالفت کی تھی اب وہ اس کی حمایت کرتی ہیں کیونکہ تیل اور گیس تلاش کرنے کی فریکنگ بہت زیادہ لوگوں کو ملازمتیں فراہم کرتی ہے